سر آپ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ابھی تک تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو ابھی تک کس طرح کی مشکلات ہے بہت سے میں گرفتار ہو جاؤں نظر رکھیے اس گاڑی پر یہاں سے وہاں بھی بڑا فاصلہ ہے سر ابھی تک کوئی thread آپ کو یا کوئی اس طرح کی میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ مشکل دور ہے سب لوگ جو اس عمل میں شامل ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے شامل ہونے کا ان کو ابتلاع کا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور جو کوئی بھی اس عمل میں پڑنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے اس کو اس عمل میں پڑنا چاہیے اچھا سب رجوع کریں گے آئی کورٹ سے رجوع کریں گے کیا لائے عمل اختیار کریں گے دیکھیں کورٹ کے حکم کے مطابق تو کچھ نہیں ہو رہا ناکورٹ حکم بھی کر دے گا تو چھینے والے چھین لیں جو نامعلوم افراد آتے ہیں سادہ کپلوں میں آتے ہیں اور چھین کے سرے جاتے ہیں تو آئین اور قانون اور عدالت کیا کریں گے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس طرف بجا رہے ہیں کس نہج پہ اس تمام سیاسی عمل کو ہم دکھیل کریں گے اس میں عدالت اور قانون اپنی جگہ فیصلے اپنی جگہ لیکن نامعلوم افراد کو کون رکھے گا خان سب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں جو توشک خانہ کا کیس ہے میری ناظر میں اہل ہیں اور ہوں گے عدالت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ فیصلہ آج سنا دے گی جس میں ان کی سزا کی اور کنکشن کی موتنی کی سزا کی گئی ہے یہ معاملہ کئی مہینوں سے اب عدالت کے سامنے ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کا فیصلہ نہ ہو سر کوئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو تنظیہ طور پر گھڑی کا نشان الارڈ کرنے جا رہے اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو مرضی کریں یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کس کو انہوں نے بوٹ دینا ہے کہ کس سمبل کو بوٹ دینا ہے سمبل سے فرق نہیں پڑتا اگر سمبل چینج ہو بھی جائے لیکن فرق ضرور پڑتا ہے اسی لئے یہ کوشش ہے کہ سمبل نہ دیا جائے جو عوام کس سمبل سے معنوس ہیں اس سمبل کو محف کر دیا جائے بالکل فرق پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں عوام شعور رکھتے ہیں اور ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میڈیا کی کہ عوام کو بتائے کہ کس کا کیا سمبل ہے اور اگر ایک نیا سمبل دیا جاتا ہے یا کوئی سمبل نہیں دیا جاتا طریقے انصاف کی امیدواروں کو سب کو مختلف سمبل دیا جاتے ہیں تو اس کا مقصد ایک رکھنا پیدا کرنا ہی ہے لیکن بہارہاں رکھنوں کے باوجود یہ عمل آگے ہمیں بڑھانا ہے ہمیں آئین اور قانون اور قبوریت سے جڑے رہنا ہے آپ بھی الیکشن لنے جا رہے ہیں سپریم کورڈ نے نواز شریف کو نائل کیا ہوا لیبن سپریم کورٹ اسمانلے کی ہیرنگ بھی کرے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوا میں سمجھنا ہوں کہ اتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے اور ایک قرآن اتجاج پہ تشدد کسی بھی نائیت کا وقابل قبول نہیں ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسلامباد شہر میں بہت اتجاج ہوئے کچھ کی پشت بنائی بھی کی گئی لیکن آج اگر ایک کمزور طبقہ اتجاج کیلئے اسلامباد آتا ہے تو اس کو اس کے اتجاج کا حق ملنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق اور کوئی غیر ضروری تشدد وہ نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں کچھ کوئی بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے یہاں مائیں بہنیں ہیں جن کے بچے جن کے خائد جن کے خامن سالوں سے لا پتہ ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس علمیہ کو ہمیں ایک قومی علمیہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی بلوچ علمیہ نہیں ہے یہ ہمارا ہر ایک قائق علمیہ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں معاملہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو آج اسلامباد آئیں ہیں اپنا حق پانگے دیکھیں قانون میں طریقہ ہے وہ اپنا ایجنٹ کو قرر کر سکتے ہیں پار وٹورنی دے سکتے ہیں یہ سب کچھ تو ممکن ہے لیکن کیا یہ ہونے دیا جائے گا اطلاع یہ بھی ہے کہ لوگوں کے آئیڈی کارڈ جو ہیں وہ بلاپ کر دیے گئے ہیں تاکہ نادرہ سے ویریفیکیشن نہ ہو سکی وہ ایک عذر بنایا جا سکتا ہے کاغذات نامزد کی رد کرنے کے تو ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کاغذات چھین لیے جائیں داخل نہ کرنے دیے جائیں یا لوگوں کا آئیڈی کارڈ ہے وہ بلاک کر دیا جائیں تم دیکھیں کہ سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں جمہوری عمل جو ہے آگے بڑے گا اگر الیکشن ہوتے ہیں جس کی ہمیں قوی امید ہے تو ایک عوام کا فیصلہ سکتا ہے آپ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ابھی تک تاریکین صاحب کے جتنے بھی امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو ابھی تک کس طرح کی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤں نظر رکھئے اس گاڑی پر یہاں سے بڑا فاصلہ ہے سر ابھی تک کوئی تھیرڈ آپ کو اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ مشکل دور ہے سب لوگ جو اس عمل میں شامل ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے شامل ہونے کا ان کو ابتلاع کا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور جو کوئی بھی اس عمل میں پڑنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے اس کو اس عمل میں پڑنا چاہیے اچھا سینک وقلاء کی جانب سے جو خفظات پہ اظہار کیا جا رہا ہے اور چیپ الیکشن ٹمیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ غلط مطالبہ تھا اور میرا خیال ہے وہ وقلاء جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ اپنی تنظیموں کی نمائنگی بھی نہیں کر رہے تھے یہ ان کی ذاتی رائے تھی اور انہوں نے اس معاملے سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کناہا کرتے کی ہے لیکن یہ ایک تشویشناک بات تھی کیونکہ جن وقلاء نے یہ مطالبہ کیا ان سب کی سیاسی وابستگی ہمیں معلوم ہے ان سب کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے اور ان کا یہ مطالبہ کرنا ایک انتہائی تشویشناک بات تھی